اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلام مت رکھے جیسا کہ حاضرات کے جو بنیاد ہے یعنی کہ رکھی گئی ہے آپ بہت سے بھائی اور بہنیں جب کامیاب ہوئی ہیں یعنی کہ جو روحانیت کے عمل میں کامیاب ہوئے ہیں اب وہ دوسری سیڑھی پر چلنا شروع کریں یعنی کہ بہت سے ایسی بہن بھائی ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں حاضرات کے یہ روحانی آنکھ کے عمل میں باطنی آنکھ کے عمل میں وہ کامیاب ماشاء اللہ ہوئے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے ایک بھائی تھی انہوں نے ماشاء اللہ ایک پری کو انہوں نے اپنے کابو میں کیا میں بانو بری ہے اور ایک بھائی ہے انہوں نے زہرہ پری کو بھی اپنے تسخیر کیا ہے تو دیکھیں یہ کب سے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو میرا ہنی خیال کے بہت عرصے سے انہوں نے یہ عمل جو ہے کیا شروع کیا ہوگا تو یہ اب تک یہاں پر پہنچے ہیں آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی سب سے پہلے اروج ماہ نو چندی جمعیرات کو اپنے عمل شروع کرنا ہے اس میں الہی یا لطیف کی زکاعت ادا کرنی ہے دو سو پینسٹھ مرتبہ آپ روزانہ بعد نماز عشاء بس یہ لفظ پڑھیں گے یا لطیف ہوں ٹھیک ہے بعد نماز عشاء فرض نماز کی اداعیگی کے بعد آپ پڑھیں گے یعنی کہ دیکھیں آپ عشاء کے جب فرض پڑھتے ہو اس کے بعد یہ عمل کرنا پھر سنتے اور بتر آپ ادا کریں گے ٹھیک ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلے آپ نے جب فرض ادا کرتے ہو نماز کے تو اس کے بعد آپ نے سنتے اور بتر بادنے پڑھیں پہلے یہ عمل آپ کریں پانچ دن کا یہ عمل ہے بلا ناغہ وقت اور جگہ کی پبندی کا خاص خیال رکھیں ایک ہی جگہ ہو وقت کی پبندی بھی اس کی کریں اور پرہیز جلالی کریں جمالی نہ کریں پرہیز جلالی یعنی گوشت انڈا دودھ یا اس طرح کی جو پرہیز جلالی میں آپ کو بتایا گیا اس سے پرہیز کریں ٹھیک ہے بعد ادا کی زکاعت نقش کو لکھ کر آپ سامنے بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہو اور سیاہ خانے کو آپ نے جو ہے کالا کر لینا ہے حاضراتی سیاہی جو آپ کو بتائی گئی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نمبر دو وہی جو ہے آپ نے جب مغرب جب آپ زکاعت ادا کر لوگے مغرب کے فوراں بعد مطلب ہے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے یا اس کے بعد ٹھیک ہے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کر سکتے ہو مغرب کے بعد مغرب کے درمیان ہی آپ کر سکتے ہو نہ ہی آدھا گھنٹہ پہلے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ازان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو آپ یہ عمر کرنا شروع کریں اگر آپ خود پر حاضری کروانا جاتے ہیں موکلین کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی اس چیز کا نظارہ دیکھیں تو آپ کسی بچے پر سات سے چودہ سال کی عمر بچی ہو بچہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نہ بالی ہو سیاہ خانے میں دیکھنے کو اس کو کہیں چند لمحوں میں جو ہے سیاہ خانے میں بچوں کو جو ہے حاضرات موکلین نظر آئیں گے اسی نقش کے اوپر ٹھیک ہے ان سے پھر آپ ہر مشکل امور کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم کہہ کر شروع کر سکتے ہیں زبردست سچی معلومات آپ کو دیتے ہیں یہ ارکم الحروف کی دعا آپ کو آجا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اتنا نایاب عمل ہے یعنی کہ یہ الفاظ بہت بلند ہے دیکھنے میں بظاہر چھوٹے سے ہیں چھ سات لفظ بھی ہیں لیکن بہت بلند ہے اس کے قدر جانیے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جب اس کی ذکات ادا کر لینے ہے تو آپ اس کے عامل بن جاؤگے ٹھیک ہے خود پر حاضری کرنی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے اور بچہ بچی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ حاضری کرنا سیکھ جاؤگے ان کو بلانا سیکھ لوگے تو پھر آپ بڑوں پر بھی کر سکوگے خواتین پر بھی کر سکوگے مرد حضرات پر بھی کر سکوگے پھر آپ کا اپنا جیسے بھی آپ کو طریقہ بہتر لگے آپ کر سکوگے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا وقتن وقتن تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے میں خود معافی مانتی ہوں اور آپ کمنٹس بوکس میں ای میل پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اگر کسی بات کی آپ کو سمجھنے آتی اجازت ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ یہ دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے پیارا چینل بڑا چینل بنے تاکہ لوگوں کو باہر جو تنگ کرتے ہیں لوگ یا جن سے پیسے لے لے کر ان کی مطلب کے پریشانی کو بھی حل نہیں کر سکتے تو آیا آپ لوگ میں سے کوئی تو نکت ہوگا نا جو اللہ کے فضل کو دیکھ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا کوئی تو ایسا اٹھے گا نا اور ایک انسان کی جان بچانا پوری مخلوق کی جان بچانے کی پرابر ہوتا ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی